بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئے سٹوڈنس ون کلاوس میں آپ کی ریڈنڈوے کی ٹیچر آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے سچڈے نائنٹھ میں کو ریڈنڈوے کا کونسا ورک کرنا ہے آج کی ڈیٹ میں جو ریڈنڈوے کا ورک ہمارے پاس ہے وہ ہے ڈکٹیشن پیراگراف آپ سمجھ گئے ہوں کہ ڈکٹیشن پیراگراف کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی ورک آپ نے ڈکٹیشن کرنے سے پہلے اسے اچھی طرح سے ہی یاد کرنا ہوتا ہے اور یاد کرنے کے بعد ہی آپ نے اسے ریڈن کرنا ہے سب سے پہلے ڈکٹیشن پیراگراف کی ہم نے اچھی طرح سے ہی ریڈنگ کرنے ہیں اسے ڈیفیکلٹ ورڈ اس کے تمام یاد کریں گے اور یاد کرنے کے بعد اسے لکھیں گے پیج نمبر ٹوئنٹی ون بک اپن کریں گے بک کا پیج نمبر ٹوئنٹی ون پوری پیج کی ہم اچھی طرح سے ریڈنگ کریں گے کیونکہ ڈکٹیشن کے لیے ہمیں کوئی بھی پیراگراف دیا جا سکتا ہے اسی پیج میں سے یاد کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ورڈ بھی آپ کو ڈیفکلٹ لگی آپ نے اس کے سلیبل کرنے ہیں مطلب کہ اس لفظ کے جس طرح سے آپ اردن میں لفظ کے توڑ کر کے آپ اس کو جوڑ کرتے ہیں انگلش میں بھی آپ اسی طرح صحیح کریں گے بہت آسان ورڈ کے ہے اس طرح سے یاد کرنا پہلا ورڈ ہمارے پاس جو ہے لائک لائک کاؤز شیپ شیپ آئی ایم جیک ڈک ایز می ایس بک کے سپیلنگ یاد کر لیں گے ڈی آئی سی کے ڈک ایز می ایس سی آئی ایم گوئنگ گوئنگ کے سپیلنگ دیکھیں جی او گو آئین جی ہنگ گو ہنگ تو مارکیٹ مارکی کے سپیلنگ ایم می آر مار ک ای تی کٹ مارکیٹ کون ہیز بیک بی ای سی کے بیک بی ایم گوئنگ کیا ای لائک تو گو تو مارکیٹ لائک کٹ لائک کٹ لائک تو گو تو مارکیٹ with father f-a-f-a-t-h-e-r their father and mother I like to see my father جب آپ word کو پڑھیں گے تو آپ word کو father پڑھیں گے pronunciation بلکل ٹھیک ہونے چاہیے لیکن جب آپ syllable کریں گے word کے اس ٹائم آپ نے الگ الگ word کو پڑھنا ہے جب ریڈنگ کریں گے تباہ پڑھیں گے father selling s-e-l-l-i-n-g selling his cows and sheep selling his cows and sheep to the men اب یہاں دیکھیں men men کی جمع ہوتا ہے men men کی جمع men 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 add the market m-a-r-m-a-r-k-a-t-g-t add the market if you come c-o-m-e come to a corner corner کے سپلے لگے c-o-r-n-e-r-n-r corner to the market you will see my mother you will see my mother selling s-e-l-l-i-n-g selling her eggs e-l-g-s eggs and butter beauty but t-e-r-ter butter she has cocks hands and ducks to sell as well as eggs and butter یہ کرنے کے بعد آپ نے ہر word کو پھر سے two time آپ نے یاد کرنا ہے یاد کرنے کے بعد آپ نے کسی بھی paragraph کی dictation آپ کو کروائی جائے گی اس کے بعد آپ نے note book کو اس طرح سے ready کرنا ہے saturday 9th may 2020 2020 کے بعد آپ نے full stop ضرور put کرنا ہے اور وقت آپ heading دیں گے subject اپنا mention کریں گے کہ آپ کس subject کا work کر رہے ہیں ہمارا جو subject ہے radiant way dictation paragraph کی اس طرح سے آپ heading دینی ہے heading دینے کے بعد page number آپ mention کریں گے page number 21 اور اس کے بعد آپ نے نیچے سے dictation start کرنی ہے page بالکل neat ہونی چاہیے یاد رکھئے گا pencil کلٹ بالکل باریک ہو اچھے والا razor آپ use کریں تاکہ page is notebook کے black نہ ہو اس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے کام کرنے کے بعد آپ نے book کی reading کرنی ہے جو آج کی ریٹ میں ہمارے پاس book کی reading ہے وہ page number 31 اس میں آپ نے پورے page کی اچھی طرح سے reading کرنی ہے reading کرنے کے بعد آپ نے تمام difficult words کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے ان کی meanings بھی آپ یاد کریں گے translation کے ساتھ آپ اس کی reading کریں گے reading کرنے کے بعد آپ مجھے یہ تمام ورک اپنا written بھی اور reading بھی آپ مجھے ورڈس اپ کریں تاکہ میں آپ کا کام daily basis پہ چیک کروں